موسکلیں اتنی پڑی مجھ پر کیسا ہو گئیں اس وڈیو کے بارے میں ہم ضرور ذکر کریں گے جو آپ کے سکنز کے سابنے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پردیش میں کرونا وائرس کے معاملے اب کم ہو رہے ہیں یعنی کہ کرونا وائرس کے معاملے جتنے تھے ان میں کافی گراوات آئی ہے پردیش میں اب تک کرونا وائرس کے 43 فیضی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں لگ بگ 50 فیضی مریض ٹھیک ہونے کا یہ آکڑا ہے 43 فیضی مریض ٹھیک ہونے سے یہی مطلب ہے کہ مریض اب سوست ہو رہے ہیں اور خبر اتر پردیش سے لگاتار آ رہی ہے کہ مریض سوست ہو کر اپنے گھر جا رہے ہیں حالانکہ کانپور میں ابھی بھی پرشانی بنی ہوئی ہے کانپور ابھی بھی چنتہ کا ویشے ہے کیونکہ کانپور میں ادھک معاملے سامنے آ رہے ہیں اب ایک سگت خبر علیگر سے آپ لوگوں کے سکرین کے سامنے یہ ہردو اگنچ کے L1 ہسپیڈل ہے یہ L1 فیسلیٹی ہے جہاں پر کرونا پوزٹیف کے مریضوں کو رکھا جا رہا تھا آج دو کرونا پوزٹیف کے مریضوں نے کرونا سے جیت لی ہے جنگ جیہاں کرونا کو ہرا کر وہ ٹھیک ہو چکے ہیں تیب اور فروز ان کا نام ہے تیب اور فروز اب ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا رہے ہیں یعنی کہ یہ کہ کرونا کو ہرانا اتنا بھی مشکل نہیں ہے صرف ساتھ ملنا چاہیے اور جیسا کہ فروز اور تیب نے بتایا کہ پرساشن کا پورا ساتھ تھا ہر تناکی فیسلیٹی ان کو یہاں پر ملی یہاں پر سابن سے لے کر سینیٹائزر تک ہر فیسلیٹی ان کے پاس موجود رہی تیب اور فروز نے پورے پرساشن کا شکریہ آدھا بھی کیا ہے انہوں نے علیگر کے ڈی ایم ایس ایس پی سی ڈی او سی ایم او سہیت کرونا یو داؤ جو دن اور رات لگے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا ہے یہ ایک بہت خوبصورت خبر ہے دل کو مہنے والی یہ خبر ہے جو سکون دے رہی ہے دل کو کہ واقعی کہ کرونا کا مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا رہا ہے آج حالا کہ مادر ڈے ہے لیکن ان کی بچوں کے لیے آج یہ فادر ڈے ہوگا کیونکہ ان کے پتا واپس لوٹ کی جا رہی ہے سوازی بھاک کی ٹیم آپ لوگوں کے سامنے ہیں اسکرین کے سامنے ہیں واقعی ان کو بھی سلام کرتے ہیں اس جنگ میں یہ بھی ساتھ تھے اس جنگ کو جیتنے میں انہوں نے پوری مدد کی ہے جہن